ہی تھی آپ کی عظمت سب سے زیادہ میرے دل میں تھی اور اتنی عظمت اتنا احترام اتنا عدب کہ اللہ کے نبی کو پھر میں نے آنکھیں بھر کے کبھی نہیں دیکھا عظمت کی وجہ سے کوئی مجھ سے کہے کہ حضور کا حلیہ بیان کرو میں نے بیان کر سکتا اس لیے کہ عظمت کی وجہ سے میں گھور کر دیکھ نہیں سکتا تھا اتنی محبت ہو گئی تھی یہ دوسرا دور تھا کہنے لگے کہ پہلے دور پر اگر میری موت آتی تو میں جہنمی ہوتا اس دوسرے دور پر دوسری حالت میں میری موت آتی تو میں پکا جنتی تھا اب حضور کے انتظار کے بعد دوسرا حد ایسا ہے جو بلکل چھوڑا نہیں جائے گا جب تک یہ وصول نہ کر لیا جائے یہ کون سا حق ہے یہ بندوں کے آپس کے درمیان کے حقوق ہیں کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا کسی کی زمین قبضے میں کر لی تھی کسی کے وراثت کا حصہ اپنے اس میں شامل کر لیا تھا کسی کا کچھ کر لیا تھا دبا لیا تھا چاہے آپ کتنے بھی حج کیوں نے کر لیں حج اس گناہ کو نہیں مٹائے گا تو بندہ حج کے سفر میں ناجائز مشکوک حرام مال لے کے جاتا ہے خرچ لے کے جاتا ہے اور سواری پر پیر رکھتا ہے اور کہتا ہے لبائک اللہمہ لبائک آسمان سے ندا آتی ہے آواز دی جاتی ہے کہ نفقت کا خبیصہ خرچ جو لے کے جا رہے ہو مال لے کے جا رہے ہو یہ گندہ لے کے جا رہے ہو زادو کا حرام ورحلتو کا حرام تمہارا توشہ سفر بھی حرام ہے تمہاری سواری بھی حرام ہے فحج کا غیر مبرور معذور تمہارا یہ جو حج ہے یہ گناہ والا ہے مقبول حج مہینے اور حج کا موسم شروع ہو چکا ہے اور اللہ کے نیک بندے سعادت من افراد جن کے نصیب میں اللہ تعالی نے اپنے گھر کی زیارت اور ان مقدس اور بابرکت جگہوں کی زیارت لکھی ہے وہ وہاں کے سفر کے لئے تیاری کر رہے حج کا سفر سب سے عظمت والا اور سعادت والا سفر ہے خوش نصیبوں کو اور سعادت والوں کو یہ ملتا ہے جن کو اللہ تعالی نے اس کا موقع انعیت فرمایا ہے انہیں چاہیے کہ اس سفر کی بھرپور قدر کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ یہ سفر کامیاب سفر ہو بابرکت سفر ہو اللہ کی نگامی مقبول سفر ہو اب یہ سفر اللہ کی نگامی مقبول کب بنے گا اس کے لئے چند آداب ہیں چند باتیں ہیں چند ضروری چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ دی جائے گی تو انشاءاللہ یہ سفر کامیاب سفر ہوگا نفع بخش سفر ہوگا اور زندگی میں تبدیلی لانے والا سفر ہوگا اب وہ کیا چیزیں ضروری ہیں جو یہ سفر کرنے والوں کو ملحوظ رکھنی چاہیے اپنی نگاہ کے سامنے رکھنی چاہیے آج کی اس نشست میں میں ان چند باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز جو حجاج اکرام کو اللہ کے گھر جانے والوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا چاہیے وہ نہ صرف ان کے لئے بلکہ یہ ہر عبادت اور نیک کام کرنے والے کے لئے بھی کہ اپنی نیت کو خالص رکھیں اپنے جذبات کو پاک رکھیں حج کرنے کا مقصد کیا ہے حج کرنے کی نیت کیوں ہے کیا ہے اور یہ ان مقدس جگہوں پر کیوں جا رہا ہے نیت خالص ہو اخلاص ہو ہر عمل کا دار و مدار اخلاص پر ہے اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ تمام آمال کا دار و مدار نیت پر ہے جیسی نیت ہوگی اس پر اثارات اسی طرح کی مرتب ہوں گے اس کا نتیجہ اور ریزلٹ اسی طرح کا نکلے گا تو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حج کا سفر اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے صرف اس مقصد کے لئے جا رہے ہیں حاجی کا لقب یا حاجی کا ٹائٹل حاصل کرنا نہیں ولنہ بعض لوگوں کے جذبات ایسے ہوتے ہیں سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں حج کے کرنے کے آنے کے بعد اگر ان کے سامنے حاجی نے لگایا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ٹائٹل حاصل کرنے کے لئے گیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لئے نہیں گیا تھا تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اخلاص یہ چیز نہ ہوگی تو سارے عامل بیکار جائیں گے اور حج جیسا عظیم سفر کہ جس میں حاجی اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اپنے اہل و عیال سے دور ہو رہا ہے اپنے کاروبار سے فارغ ہو رہا ہے اور پلسیہ کے محنت اور مشقت اٹھا رہا ہے وہاں کی یہ ساری محنت بیکار جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّا أَخْوَ فَمَا أَخْفُ اَخْوَ أَخْافُ عَلَيْكُمْ اَشِّرْكَ الْعَسْغَرْ حج کے سفر میں اخلاص کا جذبہ ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے اپنی بخشش کروانا ہے اور اپنے لئے جنت لکھوانا ہے یہ مقصد ہو ریا مقصد نہ ہو دکھاوا مقصد نہ ہو حاجی کہلانا مقصد نہ ہو حضور نے فرمایا سب سے خطرناک چیز جس کا مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے یا خوف ہے وہ شرکِ اصغر ہے چھوٹا شرک ہے صحابہ نے پوچھا یا سور اللہ یہ شرکِ اصغر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کوئی عمل لوگوں کے دکھانے کے لئے کرے یہ بھی شرک ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یقود اللہ لہم عز وجل یوم القیامة اذا جزی الناس بے اعمالہم کل قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ایسے لوگوں سے کہے گا کہ ادھابوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا جن کے دکھانے کے لئے یہ عمل کیا تھا یہ کام کیا تھا ان کے پاس چلے جاؤ فانظرو حل تجیدون اندہم جزان اور دیکھ لو تمہارے عمل کا بدلہ وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ ارائیت رجلن غزا یلتمس الاجر والذکرہ کیا خیال ہے کیا کہنا ہے آپ کا ایسے آدمی کے بارے میں جو جہاد میں جاتا ہے جہاد جیسے عظیم عمل میں اور اس کا مقصد اس کی نیت کیا ہے عجر و ثواب بھی ملے لیکن مال بھی ملے غنیمت میں بھی ملے تو ایسے آدمی کو عجر و ثواب ملے گا آپ نے فرمایا لا شیعہ لہو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا پھر اس نے سوال کیا پھر حضور نے کہا کچھ نہیں ملے گا تین مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا پھر کہا ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کانا لہو خالصا وابطغی بھی وجہو اللہ اسی عمل کو قبول فرمائے گا جو صرف اس کے لئے خلوص کے ساتھ کیا گیا ہو اور اس کی رضا اس کی خوشنودی کے لئے کیا گیا ہو جذبہ اور نیت اگر ٹھیک ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور اگر جذبہ اور نیت ٹھیک نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نیت اور جذبے کو دیکھتے ہیں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بادشاہ نے اپنے علاقے میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس مسجد میں صرف میرا مال لگے گا صرف میری دولت لگے گی کسی اور کا کچھ بھی نہیں لگانا ہے اور میرے ہی مال سے مسجد کو تعمیر کرنا ہے اور وارننگ بھی دیتی اگر کسی نے اس لگانے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہو گا اب مسجد بادشاہ کے حکم سے تعمیر کی جا رہی تھی اور مسجد تعمیر کر دی گئی اس کے بعد مسجد کے باہر بادشاہ کا نام لگا دیا گیا کہ فلاں بادشاہ نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے مسجد کے تعمیر ہونے کے بعد اس نے ایک مرتبہ رات میں خواب دیکھا سویا تو خواب دیکھا خواب کیا دیکھتا ہے کہ کوئی آسمان سے فرشتہ اترا ہے اور مسجد کے باہر جو پٹی لگی ہوئی تھی اس میں بادشاہ کا نام ہٹا دیا اور ایک بڑیہ کا نام لکھ دیا ہے بادشاہ صبح بیدار ہوا جاگا تو گھبرا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا اس نے اپنے کارندوں کو بلایا اور کہا جا کے دیکھ کے آؤ پٹی پر میرا نام ہے یا نہیں کارندے گئے کہا کہ گھبرانے کی بات نے آپ کا نام موجود ہے اور یہ خواب پریشان کن خواب ہے ازغاس و احلام ہے جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد دوسری رات سویا پھر اسی طرح کا خواب آیا وہ گھبرانے ہوا اٹھا اپنے کارندوں کو بھیجا پھر جا کے دیکھ کیا وہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کا نام لکھا ہوا ہے پھر تیسری رات اسی طرح کا خواب دیکھا کہ کوئی آسمان سے فرشتہ اتر رہا ہے اور نام کو مٹا رہا ہے اور اس جگہ کسی بڑیہ کا نام لکھ دیا ہے اس نے وہ پھر گھبرائے ہوا اٹھا اس نے پھر اپنے کارندوں کو حکم دیا اور یہ کہا کہ اس نام کی کوئی عورت آبادی میں ہے تو اس کو ڈھونٹ کے لے آؤ کارندے گئے فوجی گئے اور اس نام کی جو بڑیہ تھی فقیر بیچاری عورت تھی اس کو پکڑ کے لے آئے بادشاہ کے دربار میں ایک تو کمزور عمر دراز پھر بادشاہ کے دربار میں بلائی گئی ایک کانپ رہی تھی بادشاہ نے اس سے پوچھا ایک مسجد جو تعمیر ہوئی آبادی میں کیا اس میں تُو نے حصہ لگایا ہے کہنے لگی بادشاہ سلامت میں کیسے حصہ لگاؤں گی فقیر ہوں تنگ دست ہوں مال کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس اور بڑیہ ہوں میں اس میں کیسے پیپ پھر یہ کہ آپ نے وارننگ دے دی تھی میری جرت کیا کہ میں اس میں کچھ اپنا پیسہ لگا دوں بادشاہ نے کہا کچھ تو تُو نے کیا ہوگا میں نے تین مرتبہ لگاتا ہے یہ خواب دیکھا کہ تمہارا نام اس پر لکھا جا رہا پھر اس نے کہا کہ بات یہ تھی کہ جب یہ مسجد تعمیر کی جا رہی تھی تب میں مسجد کے پاس سے گزری ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہوں کہ جن اونٹوں گدوں اور جانوروں پر سامان لایا جا رہا تھا مسجد کی تعمیر کا اینٹ کا اور لکڑیوں کا دوسری جو بھی چیزی تعمیر مقامتی ہے جن جانوروں پر لاد کر لائی جاتی تھی ایک جانور مسجد کے قریب بنا ہوا تھا ایک کھونٹی سے اور اس کی دوری پر کوئی ڈول تھا اس میں پانی تھا جانور کو پیاس لگی ہوئی تھی اور وہ بار بار اس کی طرف جانے کوشش کر رہا تھا لیکن رسی تنگ تھی پی نہیں پا رہا تھا مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے وہ ڈول یا برتن جس میں پانی تھا وہ اس جانور کے قریب کر دیا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ میرا جذبہ یہ تھا مسجد میں تمہیں کچھ اور نہیں لگا سکتی ہوں مسجد کے سامان ڈھونے میں جو جانور کام آ رہا ہے کم از کم اس کو پانی تو پلا دوں تو بادشاہ نے کہا یہی وہ تیرا جذبہ ہے تیری نیک نیتی ہے جو اللہ نے قبول فرما لی اور مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ تیرا نام لکھا جا رہا ہے میرا نام مٹا دیا جا رہا ہے پھر اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ بھائی میرا بھی نام مٹا دو صرف اللہ کے لیے یہ مسجد ہے تو اس بڑیہ کا جذبہ دیکھئے صرف اللہ کو رازی کرنے کے لیے کہ کل قیامت کے دن مسجد کی تعمیر میں اللہ کے دربار میں حاضر تو میرا بھی کچھ شامل ہو اس نے پانی پلا دیا اللہ نے وہ قبول کر لیا تو یہ نیت پر ہوتا ہے اور یہ جذبے پر ہوتا ہے اسی لیے حجاد اکرام کو سب سے پہلے اپنے نیتوں کو ٹھیک کرنا چاہئے دوسری چیز جس کی طرف توجہ دینے چاہئے حج کا سفر ہے حج پہ جا رہے ہیں تو حق والوں کا حق ادا کر کے جائیں اور مکمل توبہ کر کے جائیں توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ گناہ ہو گئے ہیں اللہ کا حق مالا گیا نافرمانی کی گئے ہیں ان گناہوں کی معافی مانگ کے جائیں اور توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر بندوں کا حق ہے ان کی جان کا ہے ان کے مال کا ہے ان کی عزت و عبرو کا ہے تو معاف کرا کے جائیں جان کا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی کا قتل ہو گیا ہے تو بھائی اس کے جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے مال دینے کا دیت دینے کا وہ ادا کر کے جائیں مال کسی کا ہڑپ کر لیا تھا اور کسی کا دبا لیا تھا مال ادا کر کے جائیں عزت و عبرو کسی کی غیبت کر دی تھی کسی پر تحمت لگا دی تھی کسی کا الزام لگا دیا تھا کسی کے بارے میں براولہ کہہ دیا تھا تو جس کے بارے میں سب کچھ کیا تھا اس سے معافی مانگ لیں عدت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضور نے فرمایا من کانت لہو مظلمت لیاخیہ من عرضیہ یو شئین جس کسی کے اوپر اس کے بھائی کا عزت و عبرو یا کسی دوسری چیز کا حق ہو فَلِيَتَحَلَّلُوا مِنْهُ الْيَوْمِ آج ہی معاف کرا لے قَبْلَا اللَّا يَكُونَ دِینَارٌ وَلَا دِرْحَمْ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ دینار چلے گا نہ دنہم چلے گا اگر نیک عمال ہوں گے تو حق والے کو نیک عمال میں سے دیا جائے گا نیک عمال ختم ہو جائے گی نیکیاں ختم ہو جائے گی حق والے کی برائیاں اخیدہ من سیئیات صاحبی فَحُمِ الْعَلِي برائیاں اور گناہ لائے جائیں گے اس کے کاندوں پر ڈال دیا جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا تو حق والوں کا حق ادا کر کے جائیں اس عظیم سفر پہ جا رہیں اور یہ اتنا عظیم سفر ہے ایک اتنا عظیم موقع ہے کہ اللہ کے نبی نے اس بارے میں فرمایا اس کے بارے میں فرمایا حج اتنا عظیم عمل ہے اتنا عظیم یہ سفر ہے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اتنے عظیم سفر پہ جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق آپ پر رہ گیا حضرت عمر بن عصر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابہ میشے ہیں ان کا آخری وقت آیا تو کچھ صحابہ ان سے ملنے کے لئے گئے جب ان سے ملنے کے لئے گئے ان کو دیکھ کر رونے لگے کافی دیر تک روتے رہے پھر چہرہ دیوار کی طرف کر لیا پہلو بدل لیا تو ان کا بیٹا وہاں موجود تھا بیٹے نے کہا اببا جان آپ رو رہے ہیں اتنے بیچین ہیں جبکہ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کی زبانیں آپ کو بڑی بشارتیں ملیے بڑی خوشخبریاں ملیے اس نے تین مرتبہ یہ جملہ کہا تو انہوں نے اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کیا اور پھر چند باتیں کہی اس میں یہ کہا کہ دیکھو مجھ پر تین حالات گزرے ہیں تین دور گزرے ہیں مجھ پر ایک تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کا دور ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی مجھے نہائیت ناپسند دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص محمد الرسول اللہ تھے میرے نزدیک اور اتنا بغض اور اتنی نفرت ان سے تھی کہ میرے یہ جذبات تھے کہ مجھے ان پر موقع مل جائے ان کا کام تمام کر دوں ان کو ختم کر دوں اتنی نفرت تھی پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈالی میں مسلمان ہوا پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے یہ ہاتھ بڑھائیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیسے لیا اللہ کے نبی نے کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو تم میں نے کہا یا سواللہ ایک شرط پر بیعت کرنا چاہتا ہوں حضور نے کہا کیا شرط لگا رہے ہو کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے آج سے پہلے جتنے بھی میں نے گناہ کیے اللہ وہ معاف فرما دے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا عمر تمہیں نہیں پتا اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے حجرت بھی اپنے پہلے سارے گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور پھر حج کے بارے میں فرمایا حج بھی اپنے سے پہلے حج سے پہلے جو گناہ کیے ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے پھر یہ دور آیا دوسرا دور مجھ پر کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر محبوب و پسندیدہ شخصیت میری نگاہ میں کوئی اور نہیں تھی آپ کی عظمت سب سے زیادہ میرے دل میں تھی اور اتنی عظمت اتنا احترام اتنا عدد کہ اللہ کے نبی کو پھر میں نے آنکھیں بھر کے کبھی نہیں دیکھا عظمت کی وجہ سے کوئی مجھ سے کہے کہ حضور کا حلیہ بیان کرو میں نے بیان کر سکتا اس لئے کہ عظمت کی وجہ سے میں گھور کر دیکھ نہیں سکتا تھا اتنی محبت ہو گئی تھی یہ دوسرا دور تھا کہنے لگے کہ پہلے دور پر اگر میری موت آتی تو میں جہنمی ہوتا اس دوسرے دور پر دوسری حالت بھی میری موت آتی تو میں پکا جنتی تھا اب حضور کے انتقال کے بعد حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آئی ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں اب پتانے ہمارے آخری حالت کس طرح کی ہوگی ہمارا انجام کیا ہوگا ہم نہیں بتا سکتے ہیں تو روئنے تو اور کیا کریں پھر کہا کہ میں وسیعت کرتا ہوں کہ جب میرا جنازہ یہاں سے لے جایا جائے تو کوئی رونے والی میرے جنازے پر روئے نہ نہ میرے جنازے کے ساتھ آگ کو لے جایا جائے اور جب قبر پر جاؤ مجھے اندر دفن کر دینا اوپر مٹی ڈال دینا مٹی ڈالنے کے فوراں بعد چلے مت جانا وہاں رکنا وہاں میرے لئے مغفرت کی دعا کرنا کچھ پڑھ کر میرے لئے سواب پہنچانا اور اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو زباہ کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میری قبر پر ٹھہرنا تاکہ مجھے انسیت محسوس ہو اور اللہ کی طرف سے جو فرشتے آئیں میں ان کا صحیح طریقے سے جواب دے سکوں تو حضرت عمر بن آس نے جو جملہ کہا نا کہ حج یہ حدیم ما کانا قبلہو پہلے سارے گناہوں کو منحدم کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں حج کرنے والے حج کے لئے جانے والے یہ سمجھتے ہیں چاہے کسی طرح کے بھی حقوق ہوں چاہے کسی طرح کے بھی گناہ ہو حج کر لیا بس ماف یہ صحیح نہیں ہے یہ درست نہیں ہے دیکھئے حقوق تین طرح کے ہیں ظلم تین طرح کے ہیں گناہ جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں حضرت انس عزی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حضور نے فرمایا ایک تو گناہ ہے ایک حق ایسا ہے رمب اللہ یخفر جو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا وہ ہے شرک اگر کسی نے شرک کر لیا یہ اللہ کا حق دوسروں کو دے رہا ہے دوسروں کو شریک کر رہا ہے یہ تو ہر گز معاف نہیں ہوگا چاہے حج کرے عمرے کرے دوسرے نیکیاں کرتا رہے دوسرا فرمایا رمب اللہ یترک کچھ حقوق کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہیں چھوڑے جائیں گے جن کے ڈیمانڈ کی جائے گی مطالبہ کیا جائے گا لیا جائے گا اور تیسرا ہے رمب اللہ یخفر ایسا حق ہے جس کو معاف بھی کر دیا جائے گا اب پہلا تو میں نے بتا دیا شرک ہے ہر گز معاف نہیں ہوگا دوسرا حق ایسا ہے جو بالکل چھوڑا نہیں جائے گا جب تک یہ وصول نہ کر لیا جائے یہ کونسا حق ہے یہ بندوں کے آپس کے درمیان کے حقوق ہیں کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا کسی کی زمین خبزے میں کر لی تھی کسی کے وراست کا حصہ اپنے اس میں شامل کر لیا تھا کسی کا کچھ کر لیا تھا دبا لیا تھا چاہے آپ کتنے بھی حج کیوں نے کر لیں حج اس گناہ کو نہیں مٹائے گا ہاں ایک گناہ ایک حق ایسا ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہیں اللہ کی نافرمانیاں کی ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ ماف کر دے گا لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے اس لیے اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے وہ تو اللہ جانے اور بندہ جانے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اللہ ماف کر دے گا ہو سکتا ہے حج کی برکت سے ماف کر دے لیکن بندوں اور بندوں کا معاملہ ہے اور کسی بھی طرح کے جان کا حق ہے مال کا حق ہے عزت و عبرو کا حق ہے غیبت کی ہے کسی کی الزام لگایا سب حقوق ہیں یہ اگر معاف نہیں کرائیں گے اور توبہ نہیں کریں گے توبہ کی شکل ہے یا ماف کرا لیں یا ادا کر لیں بندوں کی حقوق کے سلسلے میں تو پھر آپ کے حج اس گناہ کو ماف نہیں کر سکتا ہے اس کو مٹا نہیں سکتا ہے تو دوسری جو چیز ہے وہ اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ حج جانے سے پہلے بندوں کے حقوق ادا کر کے جائیں تیسری جو چیز ہے حج میں جو مال خرچ کر رہے نا وہ حلال طریقے سے ہو وہ پاکیزہ ہو وہ طیب ہو حلال و پاکیزہ مال سے حج کریں اس لئے کہ اللہ پاکیزہ ہے اللہ پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے اور حدیث ہے حدیث ہے طبرانی کی حضور نے فرمایا ادا خرج الحاج جب حاجی نکلتا ہے بے نفقتن طیبہ پاکیزہ مال لے کر پاکیزہ خرچ لے کر اللہ کے راستے میں حج کے لئے نکلتا ہے پہلے سواریاں ہوتی تھی اونٹ کی گھوڑے کی کہ پاؤں رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس میں پاؤں رکھتا ہے غرض میں پاؤں رکھتا ہے اور کہتا لبائک حجن و عمرتن لبائک اللہم لبائک کہتا ہے ناداہ منادن فی السما آسمان سے ندا دینے والا آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہتا ہے کہ لبائک و سعدائک تمہارا لبائک کہنا قبول تم بڑے سعادت مند ہو نیک بخت ہو زادوں کا حلال کیونکہ تمہارا توشہ سامان سفر بھی حلال ہے و رحلتوں کا حلال تمہاری سواری بھی حلال کی ہے و حج کا مبرور ان غیر و معذود اور تم حج کرنے جارے ہو یا اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے اس میں کوئی گناہ نہیں اس میں کوئی بوجھ نہیں ہے اور جب بندہ حج کے سفر میں ناجائز مشکوک حرام مال لے کے جاتا ہے خرچ لے کے جاتا ہے اور سواری پر پیر رکھتا ہے وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک آسمان سے ندا آتی ہے آواز دی جاتی ہے کہ نفقت کا خبیصہ خرچ جو لے کے جارے ہو مال لے کے جارے ہو یہ گندہ لے کے جارے ہو زادو کا حرام و رحلتو کا حرام تمہارا توشہ سفر بھی حرام ہے تمہاری سواری بھی حرام ہے فحج کا غیر و مبرور معذود تمہارا یہ جو حج ہے یہ گناہ والا ہے مقبول حج نہیں اس لیے حج کے سفر میں مال خالص خرچ کریں حلال خرچ کریں جائز خرچ کریں ورنہ حج بھی قبول نہیں ہوگا اس کے اثرات بھی غلط پڑیں گے اس لیے کہ حرام مال حرام مال جب استعمال ہوگا اس کے نتائج غلط ہی ہوں گے حضرت سحل صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں من اکل الحرام جو حرام مال کا استعمال کرے گا اسد جواریحو اس کے جسم کے آزا گناہی کریں گے اس کے جسم کے آزا گناہی کریں گے چاہے وہ چاہے نہ چاہے چاہے اسے پتا نہ چلے علم ہو یا نہ ہو اس کے آزاد گناہی کا کام کریں گے ہو سکتا ہے غلط مال کی وجہ سے حج کے سفر میں مقدس جگہوں پر بھی وہ گناہ کر کے آئے ناجائز اور حرام کمائی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی حج کے سفر پہ جا رہے ہیں تو حرام مال بالکل نہ لیں جتنا ہو سکے جائز پاکیزہ فیب مال لے کے جائیں جلد بازی نہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ حرام مال حاصل کر لیں اللہ تعالی عنہ انتہان لینا چاہتا ہے میرا بندہ سبر کر رہا ہے برداشت کر رہا ہے جائز پاکیزہ مال کے حصول کے لیے جلد بازی میں حرام لے رہا ہے حضرت علی تعالی عنہ کا واقعہ ہے ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے سفر میں نماز کا وقت ہو گیا مسجد کے باہر ان کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا سواری تھی سواری تھی تو نماز پڑھنے جانا تھا باہر ایک غلام کھڑا تھا غلام سے کہا میری اونٹنی کی لگام پکڑو میری سواری کی لگام پکڑو میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں اندر گئے نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوئے تو نیت یہ تھی ارادہ یہ تھا کہ اس کو ایک دینار سونے کا سکہ دوں گا اس نے لگام پکڑ کے رکھا ہے میرے سواری کا اور جب وہ باہر آئے تو دیکھا کہ سواری تو کھڑی ہے لیکن لگام جو تھی قیمتی تھی وہ اس نے کھول لی اور بازار میں لے جا کے بیز دی دوسرا کوئی آدمی وہاں کھڑا تھا اس سے حضرت علی نے کہا بھائی میں تمہیں عجرت دیتا ہوں پیسے رہتا ہوں جاؤ بازار سے لگام خرید کے لے آؤ وہ آدمی گیا بزار سے لگام خرید کے لے آیا وہ لگام جو حضرت علی کے پاس آئی نا تو دیکھا یہ تو وہی میری پہلے والی لگام ہے کہ یہ کہاں سے لی کہ کوئی غلام بیچ رہا تھا اس کو میں نے قیمت دیا اور لے کے آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ انی اردتو ان اوٹیو حلالا فابا اللہ ان یأخد حراما میں نے یہی ایک دینار اس کو حلال طریقے سے دینا چاہا تھا اور اس نے جلد بازی کر لی حرام طریقے سے اس کو حاصل کر لیا تو اللہ کبھی آزماتا ہے بندے کو کہ اس کے صبر کو برداشت کو میرے فیصلوں کو دیکھو اس پر راضی ہے یا نہیں پھر اس کے لیے حلال اور جائز کمائی کا فیصلہ کروں گا لیکن بندہ جلد بازی کر لیتا ہے حرام مال کمال لیتا ہے حرام مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر یہ حرام مال حلال کے آنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے جو آنا چاہ رہا تھا حلال اس سے بھی یہ محروم ہو جاتا ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبْ رِزْقِ مال کی تلاش میں مَيَانَ رَبِی سے کام لو غلط طریقہ اختیار نہ کرو تو یہ تیسری چیز تھی حلال اور جائز مال لے کے جائیں چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے حاجیوں کے لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حج کرنے جا رہے ہو نا تو حج کرنے سے پہلے حج کے جو مسائل ہیں حج کا جو علم ہے حج کی جو جانکاری ہے حج کی ضروری چیزیں ہیں وہ سیکھ کے جاؤ وہ حاصل کر کے جاؤ ورنہ یہ ہوگا اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ذرا سے بھی غلطی ہوگی آپ کو پتا ہی نہیں کوئی رکن چھوٹ گیا توافع زیارت جو ہوتی ہے وہ چھوٹ گئی کسی کا کچھ آگے پیچھے کر لیا جس کی وجہ سے دم لاغو ہوتا ہے جنایت لاغو ہوتی ہے کوئی اہم رکن چھوٹ گیا اور یہ واپس آ رہا کہ میں حاجی ہو گیا ہوں اور اس کا حج قبولی نہیں ہوا ہے اس کا مال بھی ضائع گیا ہے سفر کی مشقتی بھی ایسی گئی ہے اس نے فرمایا حج جانے سے پہلے حج کے بارے میں ضروری جو جانکاری ہے ضروری جو علم ہے وہ حاصل کر لو ورنہ جہالت کے ساتھ نادانی کے ساتھ علم سے واقف نہیں ہیں اور آپ حج کر رہے ہیں تو حج کا وبال آپ پر آ جائے گا وقت نہیں ہے میں واقعات سناتا کہ جہالت کی وجہ سے جب آدمی عبادت کرتا ہے عبادت کرتا ہے عبادت تو بہت کر رہا ہے نیکیہ کر رہا ہے لیکن اس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے عبادت اس پر وبال بن جاتی اسی لئے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک عالم شیطان پر ہزار عبادت کرنے والوں نیکی کرنے والوں سے بھاری ہے وہ کیوں فرمایا تھا کہ عالم کے پاس علم ہے جانکاری ہے عبادت کرنے والا اس کے پاس مسئلہ کی جانکاری وہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن کس طریقے سے کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا حکام ہے اس کو پتا نہیں ہوتا ہے حج کے سفر سے پہلے حج کے بارے میں ضروری جانکاری جو علم ہے جو مسائل ہیں وہ ضرور حاصل کر کے جائیں پانچمیں چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف بہت توجہ دلاتے تھے وہ یہ ہے کہ حج کے سفر سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کر کے جائیں آپ حج پہ جائیں اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہو آپ کا دل کینے سے بغض سے حسد سے جلن سے نفرت سے دوسروں کو حقید سمجھنے سے پاک و صاف ہو اور یہ سب سے افضل انسان ہوتا ہے جو اس طرح کا ہوتا ہے صحابہ نے پوچھا تھا یا سود اللہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان جو زبان کا سچا ہے صدوق اللسان صحابہ نے کہا یہ مخموم القلب کا کیا ترجمہ ہے آپ نے فرمایا وَالتقی النقی لَعِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدْ وہ ایسا شخص ہے جو متقی و پرہزگار ہے دل کا صاف سترہ ہے جس کے دل میں نہ بغض ہے نہ کینا ہے نہ حسد ہے نہ کپٹ ہے نہ کسی پر وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے ایسا بندہ سب سے افضل ہے حج کا مقدس سفر ہے بلال مقدسہ کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو اس طرح کے جذبات سے بالکل پاک صاف ہو کے جائیں کسی کے بارے میں اس طرح کی نفرت ہے کسی سے جھگڑا ہے کسی سے لڑائی ہے تو صلح صفائی کر کے جائیں ورنہ احادیث موجود ہیں کہ کسی سے جھگڑا ہے اور ایسی حج کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا آپ نیکیوں سے محروم ہو جائیں مقبول حج سے محروم ہو جائیں بھئی جھگڑے کی وجہ سے لیلت القدر کی تائین اٹھا لی گئی حضور نے فرمایا میں تمہاری طرف نکلا تھا کہ شب قدر کے بارے میں تمہیں بتاؤں لیکن میں نے دیکھا فلا فلا آدمی جھگڑ رہے تھے اس کی وجہ سے شب قدر کی تائین اٹھا لی گئی اٹھا دی گئی حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو اور پیر کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں بندوں کے عامل اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں لیکن دو شخصوں کے عامل پیش نہیں کیے جاتے ہیں ایک تو مشرک کا دوسرا کہا ایک دوسرے کے سسلے میں کینہ رکھنے والے کا جھگڑنے والے کا آپس میں کہا جاتا ہے ان دونوں کو محلق دو یہاں تک کے سلح کر لیں ان دونوں کو محلق دو یہاں تک کے سلح کر لیں حضور کا یہ بھی ارشاد ہے نصف شعبان پندرہ شعبان جسے ہم شب برات کہتے ہیں نا پندرہ شعبان کے بارے میں کہا اللہ تمام اہل دنیا کے دلوں کو جھانکتے ہیں اور سب کی مقفلت و بخشش کا اعلان فرماتے ہیں لیکن دو بندوں کی مقفلت و بخشش کا اعلان نہیں فرماتے ہیں ایک وہی مشرک دوسرا فرمایا مشاہن ایک دوسرے کے سسلے میں کینہ رکھنے والوں کے لئے حج کے سفر پہ جا رہے ہو اور آپ کے جذبات میں دل میں وہی ہو تو پھر حج کے اثارات کیسے مرتب ہوں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب نہیں کہا جیسے جو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے حج کے سفر پہ جائیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ جائیں علماء کے ساتھ جائیں سولحاء کے ساتھ جائیں ان کی اپنی برکات ہیں اس کے اپنے اثارات ہوتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور وہ نیکیوں کی طرف رغبت دیتے ہیں مسائل کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں تو صحبت اچھی ہو رفاقت اچھی ہو وہاں جن لوگوں کے ساتھ رہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور حج کے سفر میں خوب دعائیں کریں خوب دعائیں کریں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ سے خوب دعا کریں کعبہ کو دیکھیں جس وقت دیکھتے ہیں اس وقت دعا کریں دعا مقبول ہوتی ہے اب کون سی دعا کریں ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے الگ الگ کون سی چیز آپ مانگیں گے جب بھی کعبہ پر نگاہ پڑے تو ایک دعا مانگ لینا اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے میری دعا ہر قبول ہو مجھے اس طرح کا بنا دے آپ کے یہ دعا قبول ہو گئی پھر تمام باقی دعائیں قبول ہوتی رہیں گے تو یہ دعا کریں اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے میری ہر دعا کو قبول فرما لے مجھے اس طرح کا بنا دے یہ دعا قبول ہو گئی پھر چاہے آپ بیت اللہ میں رہیں حرم کے اندر رہیں ان مقدس جگہوں پہ رہیں یا اپنے وطن میں آ جائیں آپ کی دعا قبول ہوتی رہے گی حضرت سعید نے حضور سے یہی کہا تھا میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں تو حضور نے طریقہ بھی بتایا تھا اس کے علاوہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور حرم کے اندر پڑھیں ہوتل پڑھنا ہو حرم کے اندر ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے آپ حصاب لگائیے صرف پانچ نمازوں کا اگر پانچوں نمازیں آپ نے حرم کے اندر پڑی ہے ایک لاکھ نماز کا سواب ایک نماز کے بدلے مل لائے تو اب اندر لگائیے پانچ نمازوں کا کتنا ہوگا میرے خیال سے پچ پن سال چھے مہینے بیس دن پانچ نمازوں کا سواب ایک دن کی نمازوں کا سواب حرم کے اندر پتپن سال چھے مہینے بیس دن کا ملا ہے اگر کوئی تیس دن رہ رہا ہے پتچیس دن رہ رہا ہے حساب لگائی کتنا سواب میں لے گا اس لیے ادھر ادھر نماز پڑھنے کے بجائے اس بات کی توجہ ہو کہ حرم کی نماز جماعت کے ساتھ ہمیں مل جائے اللہ پاتھ حج پہ جانے والوں کے سفر کو قبول فرمائے اور اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں